السلام علیکم عمر اردو ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی جانب وہ کون سے مسلمان ہے جو جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں واپس آنے کی خواہش کریں گے جواب ہے شہید ایک شخص گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کا نکاح نمازی کی نماز اور روزہ دار کا روزہ ٹوٹ گیا بتائیں وہ انسان کون ہے جواب ہے وہ آنے والا شخص لڑکی کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا اور اس کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ دورانے سفر انتقال کر گیا ہے اور لڑکی نے یہ خبر سن کر دوسری شادی کر لی تھی لڑکی نے وہ دو شخص کو پیسے دیئے کہ مرہوم شوہر کے قضاء روزے اور نماز ادا کریں اب وہ شوہر واپس آ گیا تو اس لڑکی کا نکاح ٹوٹ گیا اور نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزہ دار کا روزہ بھی جو کہ ایک محروم کے لیے رکھے جا رہے تھے جس عورت کی پہلی اولاد بیٹی ہو اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت کے لیے بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو جنت میں مردوں کو ہوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا جواب ہے جنت میں شادی شدہ خواتین اپنے دنیاوی شہر کے ساتھ ہوگی جبکہ کواری مرنے والی خواتین کی جنت میں مجود کسی مرض سے شادی کروا دی جائے گی اور دو یا دو سے زیادہ شادی کرنے والی خاتون جنت میں اپنے آخری شہر کے ساتھ ہوگی وہ کون سے تین گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملے گی جواب ہے ماں باپ کو تکلیف پہچانا ظلم اور زیادتی کرنا دوسروں کی نیکی اور اچھائی کی قدر نہ کرنا کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام کیا ہے جواب ہے ابو القاسم محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب بن حاشم بچوں کا کون سا کھلونا ہے جو بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی نہیں خرید سکتا جواب ہے چندہ مامو وہ کون سی نماز ہے جسے پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر سونا ضروری ہے جواب ہے تحجت کی نماز وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے جواب ہے عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنا گناہ ہے لہٰذا وہ اسے عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں کون سی فرض نماز ہے جس کی قضاء نہیں جواب ہے نماز جمعہ کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے جواب ہے حرام کام کرتے ہوئے دوستو امید ہے آپ کو یہ سوال و جواب والی نشیست اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ہی جنرل نولج کی نشیست کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ